اسلام علیکم جی آج ہم CS614 کا جو لیکچر نمبر ہے جی تیس اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اچھا اس کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا کہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں کلاسیفکیشن کے بارے میں بات کی کہ یہ ایسٹیمیشن کیا ہے کس چیز کی پرڈکشن کرنا کلاسٹنگ کیا ہے یا ڈسکریپشن کیا ہے یہ لرننگ گول ہیں یہ آج ہمارے لیکچر کی طرف اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں اس کو ڈسکس کروں گا اگر آپ تھورولی اس کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے لیکچر سن سکتے ہیں یہ ایسے دوستوں کے لیے ایسے سٹوننٹس کے لیے ہے جن کی یہ لیکچر سن کے ہیلپ ہو سکے مجھے امید ہے جا لیں تو کرتی ہیں جی لیکچر کو سٹارٹ اچھا یہ ایم سی کی جو تھا کلاسیفکیشن کا یہ پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے تھوڑا سا زیر میں رکھنا ہے کہ کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن جو ہے وہ کنسیسٹ کس چیز پر موطفل ہے وہ absorb کناسیفکیشن کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جو چیز ہے اس کی property جو نیولی پریزنٹ کی گئے اس کا observe کرے گا اور assign کرے گا کہ اس کو اس کلاس کے اندر رکھا جائے گا ٹھیک ہے کلاسیفکیشن کرنا گروپ بنا دے گا ٹھیک ہے آگے چل کے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے میرے کلاسپکیشن سمجھ آلے گا اچھا جی اچھا اب یہ والا جو کوشن تھا جی پیپر کے اندر تین نمبر کا یہ کوشن آیا ہوا ہے اس کو رٹھا لگاؤ جو مرضی کرو یہ تیار کرو کہ کہتا ہے جی what is mean by کلاسپکیشن کلاسپکیشن کا پروسیس کے کیسے ہم کلاسپکیشن کی یا کلاسپکیشن کی ایکوریسی کو میرے کھا سکتے ہیں کہتا ہے کلاسپکیشن mean مطلب ہے کوئی بھی جو ڈیٹا آپ کے پاس اگر موجود ہے وہی ہے میڈ ہم اس کے گروپ بنائیں گے وہی ہے میڈ کلاسپکیشن اور دن اس کی کلاسپکیشن کریں گے ٹھیک ہے کلاسپ اب کہتا ہے ایکوریسی is the measure of correctness of your model in classification we have two data set training and test set ایک training والا ہمارے پا سات ہے اور ایک پا سات classification model is based built on based on data property relationship and training data once built the model is tested for accuracy in terms of correct result as the classification of test data is already known so we specify the correctness or confidence level of the technique in term accuracy okay تو یہ تھا ہی ہمارا accuracy اچھا estimation یہ objective ہے کہتا ہے estimate کرنا اندازہ لگانا کہتا ہے and as opposed to discrete outcome of classification yes or no deal with continue value outcome یہ صحیح ہے غلط ہے estimate اندازہ لگانا یہ بھی ہم سے آیا ہو ہے یہ بھی question paper میں آیا ہو ہے past paper کے اندر کہ difference بتاؤ one way clustering two way اچھا cluster کیا ہوتی ہیں mean when you cluster a data mat you use all the attributes in this technique a similarity جو same mat سے ہم ان کو construct کریں گے اور پھر اس کی clustering جو ہے ہم row پر perform کریں اب cluster ہے کہ also exist in the data mat for each corresponding cluster جو سیم والے matrix ہوں گے ان کو کٹھا کرتے گے اس کی clustering ہو کی یہ one way اور اگر ہم بات کریں two way clustering کی ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے by mistake وہ جو two way تھا وہ میں لکھے نہیں پایا ہو لیکن اس کو بھی تیار کر لینا آ اچھا پھر اس ہی میں سے یہ question تھا real life example جو clustering بتاؤ کہتا marketing is real life example ہے insure ہے کہتا discover کرنا distinct group in customer database کہتا کہ مختلف جو group ہیں customer database کے اس کو discover کرنا یہ بھی clustering such as customer who make lot of long کہ وہ کب سے ہیں distance call and don't have a job who are the students marketer use the knowledge to develop target marketing program insurance care identify کرنا group of crop insurance placeholder with a high average claim rate کہ claim کرنا کے مروض high rate farmer crash when it's profitable ठीक है उस को crash कर रहे होते है जब वो profitable होते है यह जो रिजिलाव example है हमारी क्रेस ठीक है जी आच यह बस इतना सा हमारा लेक्चर है इसको आप ने देख ले 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 ایم سی کوز آیا تھا ون وے کلسٹنگ ٹو وے کلسٹنگ اور ریل لائف جو اگزیمپل آف کلسٹنگ اس کے لابے کچھ بھی نہیں اس لیکچر کے اندر پہنچا تو یہی امپورٹن تھا بس یہی کر لیں تو یہ آپ کا جو لیکچر کور ہو جائے گا امید ہے میں انشاءاللہ جو ہے نا تھرٹی سے آن ورڈ فورٹی تاک یہ بہت امپورٹن لیکچر ہے داس لیکچر یہی کور ہوں گے تو اگر ویڈیو تو آپ اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تھینکیو جی اللہ حافظ